کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو جیریہ نام کی کیسی بیماری ہوتی ہے جس میں بچے دس سال کے ہوتے ہوئے بھی کچھ اس ٹائپ کے بوڑے دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کس ملک کی عورتی اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے اپنے دان کالے کروا لیتی ہیں اس کے علاوہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو نوٹس کرنے سے پہلے لوگ آپ کی کس چیز پر نظر ڈالتے ہیں اگر ان سب باتوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بنیے اس لئے میری ویڈیو کو لاستہ کلاس میں دیکھیں گے نمبر ٹین یہ زمین پر بڑھا کوئی کارپیٹ نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہے جو کارپیٹ کی طرح زمین پر جمائے گے نمبر نائن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اپل کے ایک ساتھ دو سو بیچ کھا لے تو ہماری موت بھی ہو سکتی ہے نمبر ایٹ ماہرین کے مطابق زیادہ بولنے والی لڑکی اور کم بولنے والا لڑکا بیسٹ کپل جانا جاتا ہے نمبر سیون یہ لیزرڈ کی ایک ایسی فوٹے جسے دیکھ کے ایسے لگ رہا ہے کہ لیزرڈ خود اپنا فوٹو کچھوانے کے لیے ایک پوز دے رہا ہو نمبر سیکس نائنٹی ون پرسن لوگ اپنا مبالی اتنی دور رکھتے کہ جہاں تک ان کا ہاتھ آسانی سے پہنچ جائے نمبر فائیو کیا آپ کو پتہ جب کوئی انسان مر جاتے تو اس کا دماغ ساتھ منٹ تک زندہ رہتا ہے نمبر فور کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ آپ کو دیکھنے سے پہلے لوگ آپ کے جوتوں کو دیکھتے ہیں نمبر تری کیا آپ جانتے کہ جب جہاز کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا انیس سو نوے میں جب پانس سار تین سو نوے کی فلائٹ سترہ ہزار فٹ کی انچائی پر تھی تو اس ٹائم جہاز کی ونڈو کا شیشہ جو کہ پائلٹ کے سامنے تھا وہ ٹوٹ گیا جیسے ونڈو کا شیشہ ٹوٹا تو پائلٹ باہر آ گیا پر ساتھ والے پائلٹ نے ان کی ٹانگیں پکڑی رکھی لینڈن دکھیے پائلٹ آدھے سے زیادہ باہری رہے اور خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی اگر جہاز کی ونڈو کا شیشہ ٹوٹ جائے تو جہاز کا سارا پریشر باہر آنا شروع ہو جاتا ہے جہاز کے اندر کا حصہ پریشرائز ہوتا ہے جتنا پلینز زیادہ انچائیوں میں جاتا ہے اتنا آپ کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اگر جہاز کے اندر یہ آٹی فیشل پریشرائز فسیلیٹیز نہ ہو تو تو جہاز پر سفر کرنے والے مسافر نہ تو سانس لے پائیں اور بہوش ہو جائیں کیونکہ جہاز جتنے انچائیوں پر جاتا ہے وہاں پر سیزن کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے پلینز کے اندر ایسی آٹی فیشل کنڈیشن بنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پلینز کے اندر کا حصہ نارمل ہوتا ہے نمبر ٹو آپ کو یہ جان کے بہت حیران کی ہوگی کہ تھاروی صدی کی عورتی اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے اپنے دان کالے کر لیتی تھی جی ہاں اس زمانے میں کالے دان والی عورتوں کو بہت زن کیا جاتا تھا نمبر وان کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو جیریہ نام کی کیسی بیماری ہوتے ہیں جس میں بچے دس سال کے ہوتے ہوئے بھی کچھ سٹائپ کے بوڑے دکھائی دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہی تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو کر دے لائک اور چینل کو کر دے سبسکرائب ساتھی ساتھ پریس کر دے بیل آئیکن کو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تب تک کے لیے ٹھینکس ور وچک کیس مالی انجوئے دا ویڈیو اللہ